آنے والے وقت میں یہ اٹیکس اور ہوں گے کیونکہ ہم نے نا ہر طرف ایک جنگ کا محول بنا دیا ہے آپ کہلیں کہ ہماری آرم فورسز نے یا ان کے چیف نے یا ان کے جو اگزیکٹیو ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ نے آپ ایران پہ سٹریکس کر رہے ہیں آپ افغانستان پہ سٹریکس کر رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ ان کی جو ایکسسائز چل رہی ہے وہ ساری فورس لے کے آپ کے بورڈر پہ کھڑا ہے دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے تو جب وہ ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ دوستی تو کرنی ہے اور اس کی بیچ میں ہمارا جو تیسرا اصل دشمن ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور پاکستان پہ اٹھا رہے ہیں ہماری خارجہ پولیسی اس وقت نہیں ہے کونے ہمارا اصل اور تیسرا دشمن کس کی بات کر رہے ہیں کھل کے بات کر رہے ہیں انڈیا آپ کو نہیں پتھا ہم نے ہمیشہ وہاں پہ ملٹرائزیشن رکھی ہے وہاں پہ ہم نے چیزوں کو پاور کے تروں کنٹرول کرنے کے کوشش کیا ہے کبھی بھی ہم نے ان کو جو بڑا جو مین سٹیم پلٹیکل ایک پروسس ہے اس کا حصہ نہیں بننے دیا یا پھر ہم وہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ سیکیورٹی سٹیبلیشمنٹ وغیرہ جو ہے وہ پپٹ کامٹس بٹھا دیتی ہے اور اوپر سے بیٹھ کے کنٹرول کرتی رہتی ہے تو یہ جو ساری ہماری سٹیٹ کی سیکیورٹی اور پلٹیکل پولیسیز انہوں نے کہیں نہ کہیں بیک فائر تو کرنا ہی ہوتا ہے ہر بندے کو جو سنسیبل بندہ ہے نالج رکھتا ہے اس کو پتا ہے انڈیا کس طرح سے فنڈنگ کر رہا ہے بی ایل لے کو امریکہ کس طرح سے فنڈنگ کر رہا ہے بی ایل لے کو تاکہ وہ ایک الیدہ بلوچستان بنا سکیں ایک الیدہ ملک بنا سکیں ان کا جو نیریٹیو ہے بی ایل لے کا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو الیمنیٹ کرنا ہے آپ اتنی بڑی ففت لارجسٹ آپ جو ہیں ملٹری مائٹ ہیں دنیا کے اندر اور آپ سے ایک بی ایل لے نہیں سمبالی جا رہی ہے جنگ چل رہی ہے رشیہ میں دیکھ لیں آپ کہ کیا کچھ ہو رہے ہیں تو اب یہ وہی والے نائن الوون والا سین جو ہوا تھا اس کے بعد اسلاموفویہ پہ بات آگئی اور مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ کر دیئے تھے جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے ڈیٹیل میں چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ اصل میں انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے یہود و نصارہ کا ایجنڈا کیا ہے ہندووں کا ایجنڈا کیا ہے ملہ بشیر جو ہے وہ اس کو دوزار اٹھارہ اندھی میں انہوں نے گھڑ تالیبان کہا تھا اور جیسے ہی اب اغوان وہاں سے امریکن فوجوں کا انخلاع ہوا ہے اس میں بھی آپ نے پارٹی سپیٹ کیا ہے وہاں پہ بھی آپ نے جیلوں سے تالیبان کو چھوڑا ہے جس سے آپ کی ساری ٹوٹی بھی دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے تو اس طرح کی جو سیلیکٹیو آپ کی پالیسی ہے وہ آپ کو کہیں لیڈ نہیں کرے گی وہ پھر بیک فائر کرے گی جیسے آپ